بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ماہ پہلے میں نے لیکچرز پوسٹ کیے تھے اور میرا چینل لاغ ان نہیں ہوا رہا تھا اور دوبارہ سے میں لاغ ان کیا تو آج جو ہے آپ میری اوپر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوئی ہوں تو اس ویڈیو میں ایک چلی یہ گوگل ویڈیو ہے ایک چلی میرا جو مین ٹاپکس ہوتے ہیں وہ میرا جو مین ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک پوائنٹ کو کلیر کیا جائے through english literature and linguistics point of view تو سب سے پہلے آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انگلو سیکسن پیڈیو آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن بیسیک کری یہ جو ہے شورٹ ہسٹری بتاؤں گی میں آپ کو english literature کی جو پی پی ایسی جاوبز ہوتی ہیں پی پی ایسی یعنی کے جو 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 ہوتی ہیں اگر اس پر آپ ایسی انگلیش لیکچرل اپلائی کرنا چاہتے ہو تو وہاں پہ آپ کو جو مین پوائنٹس ہیں وہ انہی چیزوں کے بارے پوچھ جاتے ہیں history of the english literature پھر آپ کے انٹرسٹ پوچھ جاتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے انگلیش لیکچرل کی انگلیش لیکچرل کی انگلیش لیکچرل کی کوئی بک پتاتے ہیں کہ میرے یہ بک جو ہے وہ اچھی لگی مجھے تو پھر اس کی history پروپ پوچھ جاتی ہے پھر you know well کہ literature کی کوئی بک انٹھائیں گے آپ تو اس میں obviously history تو ہوگی انگلیش لیکچرل کی اور وہ سارا کچھ جو ہے basically آج ہم discuss کریں گے so let's start first of all آپ میری screen پر دیکھ سکتے ہیں the anglo section period آتا ہے جس کو ہم earliest time بھی کہہ سکتے ہیں which starts from 1066 AD then comes the medieval period جو کہ 1066 period سے آگے سے لے کر 15th century تک جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس انگلیش renaissance period آ جاتا ہے وہ 15th and 16th century میں ہمارے پاس جو medieval period ہے وہ 15th century تک تھا اور جو انگلیش renaissance period ہے وہ 15th and 16th century تک تھا یہ آپ کو جو ہے ایک line wise اور صحیح routine میں آپ کو یاد کرنے ہوں گے so next period is the the period of revolution and restoration اس میں ہم 17th century کی بات کریں گے سب سے easy جو تھا i think اس میں یہی لگا مجھے period of revolution and restoration پیرڈائی لاسٹ پیرڈائیز ڈیگینز اور پیگرمز کی جو progress وہ بھی اس میں آتی ہے اس کے بعد period of enlightenment and classicism وہ آ جاتی ہے جناب 18th century میں next comes romantic period اور اس کی romanticism رومانٹک پیریڈ یہ سارا کچھ 18th and 19th century میں آ جاتا ہے اور یہ سب کچھ دے سکتے ہوتے ہیں کیونکہ وہ 18th and 19th century جو ہے وہ پھر آگے سے لے کے آتی ہے critical realistic period جو mid or late 19th century تک جاتا ہے جی اس کے بعد ہم modern period میں آئیں گے جو 20th century میں آتا ہے پھر اسے ہم social background پڑھیں گے پھر اس ہر جو centuries کی differentiation کریں گے اس میں کیا کیا similarities تھی کیا کیا differences تھی وہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم آج جو یہ ویڈیو ہے میری وہ ہوگی انلو سیکسن پیریڈ کے اوپر صرف انلو سیکسن پیریڈ کے اوپر ہوگی تو start کرتے ہیں اس سے انلو سیکسن پیریڈ میں کیا تھا کہ social background پہ ہم discuss کریں گے اس کے بعد ہم literature کے پوائنٹ ہم اسے discuss کریں گے then we will discuss according to the epic اور پھر alliteration کے بارے میں discuss کریں گے اور سیکنڈ ٹائم medieval period کیا جائے گی وہ ہم دوسرے lecture میں اس کو discuss کریں گے so first of all انلو سیکسن پیریڈ start کب ہوا تھا 1066 اے دی میں you can see over here in on the screen اب social background کیا تھا the making of England the invasion of roman empire in the 4th اے دی the attacks of viking etc اس کے بعد انہوں نے invasion کے بعد انہوں نے انگلینڈ کے انگلینڈ جو ہے وہ اس پہ قبضہ کیا تھا the making of England and the invasion of roman empire in the 4th اے دی the attacks of viking جب viking نے attack کیا تھا ٹھیک ہے پھر roman empire invade ہوا تھا and then انگلینڈ جو ہے اس کی start ہوئی تھی وہاں سے جتنا بھی اس کا کام تھا یا جتنا بھی اس country کا جو work out تھا وہاں سے start ہوا تھا وہاں سے یہ انگلینڈ بنا تھا پھر آتے ہیں literature کے point view کے حساب سے کہ through literature ہم نے ایسا کون سا topic پڑھا ایسا کون سا topic کے علاوہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے book یا story پڑھی کہ ہم انگلو سیکسن پیڈر کے حوالے سے کوئی point of view ہمارے clear ہوئے تو literature میں ہم نے بیالف پڑھا بیالف کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں earliest literature کے بارے میں بات کی جاتی ہے پھر اس میں national epic بتایا جاتا ہے یعنی انگلو سیکسن کی بارے میں بتایا جاتا ہے one of the striking features the use of illiteration بیالف میں illiteration بھی use کی جاتی ہے and the main جو اس میں چیز use کی جاتی ہے وہ تھا epic of the انگلو سیکسن ٹھیک ہے جب بھی انگلو سیکسن پیڈر کے آپ نے بات بتانی ہے یا آپ سے کوئی بھی لیکچرز میں پی ایسی لیکچرز میں یا انٹرویوز میں آپ سے پوچھ جاتا ہے انگلو سیکسن پیڈر میں آپ کس بک کی یا کس سٹوری کی literature کی example دے سکتے ہیں تو آپ بیالف کہ سکتے ہیں so بیالف the earliest بیالف was the earliest literature and the national epic of the انگلو سیکسن and also it is one of the striking features the use of illiteration so my third topic is the epic یہ بھی آتا ہے انگلو سیکسن پیڈر میں جس میں epic ہوتی کیا ہے a long narrative point کو ہم کہتے ہیں epic ایک long narrative point کو ہم کہتے ہیں epic جس کا style elevated ہو اور جس میں characters کو high position پر رکھا جائے سیریز میں okay which form and organic hole and the earliest epic homers homers and odyssey آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ literature میں بیالف تھا جس میں انگلو سیکسن آئے تھا پھر اس میں بتایا گیا epic of the انگلو سیکسن and the use of illiteration وہ literature کی حوارے سے پھر ان epic کو illiteration دونوں types کو لیا گیا epic ہوتی کیا ہے long narrative point ہوتی ہے elevated style میں جس میں characters کو high position پر series میں convert کیا جاتا ہے اور اس میں رکھا جاتا ہے characters کو high position کے اوپر series میں to form an organic hole پھر ہمیں earliest epic epic کی اگر example آپ نے دینی ہوگی تو homers لیٹ کی دے سکتے ہیں اور ڈیسی کی دے سکتے ہیں اوکے تو اس طرح سے آپ series بنا لیں سارے periods کی series بنا لیں گے تو it will be very easy for you really very easy for you اب آتے ہیں جی illiteration کی پر what is illiteration and how it works in the anglo-session period so illiteration actually in an illiterative users sorry words certain accented words in a line begin with the same consonant sounds اللiteration کیا ہوتی ہے جس میں same consonant sounds words جو ہیں ایک ہی لائن میں بار بار شروع ہوتے ہوں اور same consonant sounds ہوتے ہیں تو anglo-session کے ہمارے سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی اور اس کے بعد ایک اور میرے پاس سلائیڈ ہے جو میں نے search out کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کو ہم shut down کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ background کیا تھا anglo-session کا تو آپ کو بتاتی چلوں یہاں پہ کہ background یہ تھا list topics کی وجی ہیں background پڑھیں گے anglo-session کا characteristics کون سے تھے 5 principles کون سے تھے anglo-session کے literature کیا تھا anglo-session کا famous poets کون سے تھے anglo-session میں development of pros کون سے تھا and ending کیا تھی anglo-session period کی کیسے ہی end ہوا تھا so next آتے ہیں اس topic کی اوپر background کیا ہے anglo-session کا english literature started with anglo-session literature actually english literature جو تھا وہ start ہی anglo-session literature سے ہوا تھا اور english was the common tongue of angles and sections before occupied britain english جو تھی وہ عام زبان تھی angles before they occupied britain they live along the coast on the coast of sweden and denmark ھیک ہے britain پہ قبضہ کرنے سے پہلے سویڈن اور denmark میں رہتے تھے and the occupied land was called ingly land ھیک ہے ھیک ہے اس سے پہلے angles اور sections کے برطانیہ کے اوپر قبضہ کرنے سے پہلے انگلین کو انگلین بولا جاتا تھا and وہ جس جگہ پہ رہتے تھے اس جگہ کو کیا کہتے تھے انگلین جس جگہ پہ وہ رہتے تھے اور اس کو انگلین بولتے تھے اور جس کو ہم اب انگلین بولتے ہیں اس کے بعد انہوں نے برطانیہ کے اوپر قبضہ کیا تھا سلام میں آئیہ mentre hugs ٹھیک ہے second الحماز کو ماں اگلین کیاس خوش روے انگلین 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 کیا تھیں اندمی انیاں اے ان دوسرین انگلین عمرین بارڈ اس جو زمانے کی جو اس سنسلی کے جو لوگ تھے وہ فیرلیس تھے ایڈونچرس تھے اور بریو تھے ٹھیک ہے وہ گاتے تھے اپنی جنگوں کے بارے میں خدا یہ ان کے تھے ٹھیک ہے جنس کو وہ ماتے تھے اپنے گانوں کے ثروب بتاتے تھے پھر ان کے سنسلی کے لئے وہ اس کے گانے تھے اور وہ جنگوں کے لئے اگری کلچر پھر جو اس سننے کے لئے ان کے جو سانس تھے ان کی وجہ سے ریلیجن وار اور اگری کلچر اور جو انگلیش پویٹری تھی وہ ساری ان کے گانوں کی وجہ سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی سو مائی نیکس سلائیڈ is 5 پرنسیپلز آف دہ انگلو سیکسن ان کے انگلو سیکسن ایک ٹرائب تھی ٹھیک ہے ان ٹرائب کے پانچ پرنسیپلز کون کون سے تھے دے فالوڈ 5 پرنسیپلز انتے لے پانچ ان کے پرنسیپلز سے اکے got my point love to personal freedom ٹھیک ہے اپنی جو ذاتی آزادی ہوتی ہے وہ اس سے محبت کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو individual freedom جس کو کہہ سکتے ہیں اس کو وہ love کرتے تھے responsiveness to nature ٹھیک ہے nature کو response کرنا یعنی کہ وہ nature سے بہت محبت کرتے تھے love for religion ٹھیک ہے اپنے مذہب سے محبت کرتے تھے love for womanhood specialty ان کی کیا تھی they love for the womanhood and the last one is the struggle for glory ٹھیک ہے ان کی struggles ان کے passions ٹھیک ہے ان کے beliefs یہ سر کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی tribe تھی next is the literature of anglo section much of anglo section poetry is lost few fragments left ٹھیک ہے anglo section کی جو poetry سینگ اس میں کافی کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور ختم ہو چکا ہے اور کچھ جو fragments سینگ کچھ جو یادیں تھی وہ باقی رہ گئی ہیں جن میں ہمارے پاس بیولف اور ویڈز تھی تھے بیولف is a tale of adventures of بیولف ٹھیک ہے the hero who's a champion اب بیولف میں نے آنکہ پیچھے پیشلی سلیڈ یہ بتایا کہ بیولف آپ example دے سکتے ہیں but actually بیولف میں ہوا کیا تھا بیولف میں کیا تھا کہ ایک hero تھا جو champion تھا and the slayer اور slayer تھا monsters کا slayer تھا ٹھیک ہے the incidents in it are such as may be found in hundred of other stories and it is full of all sorts of references and allusions ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی مطلب آدھا جھوٹوالی بات کہہ لیں کہ بیولف میں کیا تھا کہ ایک hero تھا ٹھیک ہے بیولف نام کا تھا اور اس نے وہ champion تھا اور masters کا slayer تھا ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی incidents بتائے گئے وہ اور بہت ساری کہانییں جتنے بھی بتائے گئی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ allusions کے پر بیس کرتی ہیں ویڈسید کیا تھا یہ ساری کانٹینٹل کوٹس کے بارے میں جو which visited in the imagination by a far wandering point ٹھیک ہے ویڈسید describes continental course visiting in imagination by a far wandering point تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس یہ ہوگی literature کی انگلو سکسن کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں content کی ٹھیک ہے مطلب کہ continue ہی جا رہا ہے ہمارے پاس وہ part اس کا part ہے literature of انگلو سکسن کی then comes to well hair well hair جو تھی وہ بھی اسی کی ٹائپ ہے اس کی literature تھا جو انگلو سکسن کا literature تھا وہ اس میں ان کی بھی ایک یہ بھی fragment تھی wall hair اس میں بتا جاتا ہے کہ walter of aquitaine withstood a host of force in the passes of the walls ٹھیک ہے اسے آپ story کا آپ انتاظر لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں انگلو سکسن کی پیرٹ کے حوالے سے کس طرح سے ان کی جو principles سے وہ بھی اس میں use کی جاتے ہیں and the fight at fansberg deals with the same favorite theme of the battle against fearful odds ٹھیک ہے اس میں کیا بتا جاتا ہے سارا کچھ بتا جاتا ہے کہ کس طرح جنگ لڑ سکتے ہیں آپ without any fear ٹھیک ہے اور اس میں جو سارے کی ساری سٹوڈی تھی وہ بہت ہی خوفناک قسم کی چیزوں سے بھری پڑی تھی ٹھیک ہے اس میں مختلف themes بتا جاتے ہیں جو fearful تھے then complaint of doer describes the disappointment of a lover complaint of doer جو ہے اس میں بتا جاتا ہے کہ جو ایک lover ہوتا ہے جو پیار کنے والا ہوتا ہے اس کی مایوسی کے بارے بتا جاتا ہے کہ سر سے وہ جو ہے اپنے lover کو کھو دیتا ہے then comes after the anglo-saxons embraced christianity جب anglo-saxons جو تھے انہوں نے christianity کو follow کیا تب poets took up religious themes پھر انہوں نے religious themes جو شاعر تھے انہوں نے religious themes کو اپنانا شروع کیا as a subject matter of their poetry ٹھیک ہے اب نے poetry میں as a subject use کرنا شروع کر دیا religious themes کو جب ان کو پتا چلا کہ anglo-saxons نے embrace کر ریا ہے قبول کر ریا ہے christianity کو so major portion of anglo-saxons poetry is religious major portion تھا anglo-saxons poetry کا وہ کیا تھا religious point of view سے تھا اب آتے ہیں جی ان کے famous poets کون سے تھے وہ آپ کو جو ہے famous poets جو تھے وہ name wise یاد کر سکتے ہیں ان کی اتنی history یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے that's really not important تو بس anglo-saxon periods میں famous poets آپ بتا سکتے ہیں کہ cadmone اور sign wolf تھے سائن wolf تھے اور cadmone تھے اس کے بعد جو ہے ہم development of prose کی بات کرتے ہیں this period was also marked by the beginning of English prose پروز یہ پیرٹ جو تھا ایک اور نام سے جانا جاتا ہے انگلیش پروز کے نام سے جانا جاتا ہے کہ کیونکہ انگلیش پروز جو تھا اسی دور میں شروع ہوا تھا king alfred translated latin to english through which a prose was established جب king alfred نے latin کو انگلیش میں translate کیا تھا تب جا کے جو prose تھا وہ established ہوا تھا وہاں پہ اس کا establish کہ اس نے کیا تھا king alfred نے translate کیا تھا جب latin کو انگلیش میں تو prose established ہوا تھا then there was no break in prose of anglo-saxon period ٹھیک ہے پھر کوئی break بھی نہیں تھی anglo-saxon period کے اس prose میں ٹھیک ہے پروز میں کوئی break نہیں تھی anglo-saxon period میں the great success of anglo-saxon prose is in religious events آپ کو پچھے بتایا ہے کہ وہ religious point of view سے یہاں پہ اس میں کہ وہ religious point of view سے ہی ان کے جو events تھے وہ اس وجہ سے ہی ان کی کمحابی کا باعث تھے then comes to the two great pioneers of english prose were king alfred and priest alfred ٹھیک ہے یہ دو پائنر سے english prose کے یعنی کہ جنہوں نے english prose بنایا تھا شروع کیا تک سٹارٹ کیا تھا وہ دو great لوگ کون تھے king alfred and christ alfred alfred the great جو تھی یہ بھی بک پھر لے لیں alfred کی بک لے لیں اس کے بعد ending جو تھی anglo-saxon period کی سٹارٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے تین چیزیں important ہوتی ہیں اس میں anglo-saxon period میں اس کا سٹارٹ اس کا سنٹر میں کیس کا ہوا گیا and the ending باقی جو writers پویٹس تھے ان کی details بڑھنے کی is not really important for that matter so the ending کیا تھی anglo-saxon کی the anglo-saxon period was ended in 1066 AD when last king of saxon harold defeated by william the conqueror of normandy at the battle of his dreams okay anglo-saxon period تب end ہوا تھا 1066 AD میں جب king جو تھا anglo-saxon کا یعنی کہ saxon کا جو king تھا harold اس کو شکست دی تھی william نے جو normandy کا conqueror تھا جب جنگیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے اس نے william نے شکست دی تھی anglo-saxon کے جو head co-king کو ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے ان کا end ہو گیا تھا the end anglo-saxon period english literature extends from 670 AD to 1100 AD anglo-saxon period english literature میں کہ کہا سے کہا تک ہوا تھا 670 سے لے 1100 تک اس کے بعد جو نیا period anglo-norman period پھر آتا ہے section کا اب anglo دیکھیں section کا جو تھا فیٹڈ ہوا تھا کسے ویلیم جو کانکیور تھا نارمنڈی کا پھر anglo-norman ہو گیا کیوں کیونکہ section کا تو ختم ہو گیا وہاں سے سارا کچھ نہ واقعہ وہاں سے ختم ہو گیا ان کی tribes کا کم ہو گئی پھر آگے anglo اور نارمنڈی یعنی کہ ویلیم نے جو کانکیور کیا تھا نارمنڈی کو پڑھا پھر انشاءاللہ ضرور اس کے پڑھ اور لیکچر پوسٹ کروں گی میں تو یہ ہمارے پاس تھا انگلو section پیرئیڈ اور انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گی کانکیور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا اس کو شیئر کرتے رہیے گا اور تاکہ مزید جو لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ ملتا رہے ان کو نالج ان کا بڑھتا رہے اور اگر کوئی میری مسٹیک ہے ویڈیو میں کانڈی دو ٹیل می اس میں کوئی اشو نہیں ہے کہ جی آپ نے مجھے بتایا تو میں اس پر ریائٹ کروں گی تو کانڈی دو ٹیل می تو اس امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی بہت انفارمیٹیو ہوگی تو انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر رہوں گی جازت دیجئے مجھے جی اللہ حافظ